پنجاب حکومت نے پدرہ ستمبر سے سکولوں میں تعلیمی سرگرمیوں کی حوالے سے ایس او پیز زیار کر لیا ہے محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کئر نے ایس او پیز کا نوٹفیکشن جاری کر دیا نوٹفیکشن میں واضح کیا گیا ہے کہ انڈور گیمز، جھولے، سلائٹز اور کھیلوں کی سرگرمیوں پر مکمل پابندی ہوگی اس کے علاوہ تعلیمی داروں میں سیمینارز، تقریری مقابلے، کھیلوں کے مقابلے اور ٹورنمنٹ منققت کروانے پر بھی پابندی آئد رہے گی نوٹفیکشن میں تعلیمی داروں میں ماس پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے جبکہ ماننگ اسمبلی منققت کروانے پر بھی پابندی آئد ہوگی تعلیمی داروں کی بسوں میں کل گنجائش کا پچاس فیصد جبکہ ہاؤسٹلز کی سہولت کے لیے تیس فیصد گنجائش کو ہی استعمال کیا جائے گا تعلیم علموں اور سٹاف کو ہاتھ دھونے کا بابند کیا جائے گا تمام تعلیمی دارے سابون اور ہینڈ سینیٹائزرز کی دستیابی کو یقینی بنائیں گے سانس کے تکلیف میں مبتلا تعلیم علم اور سٹاف کو گھروں تک ہی محدود رکھیں گے تعلیمی سرگرمیاں شروع کرنے کے تین دن قبل اداروں کی جامع صفائی اور ڈس انفیکٹ کیا جائے گا جبکہ روزانہ کی بنیاد پر بھی یہ عمل دہرایا جائے گا ہدایات کے تحت تعلیمی داروں میں چھے فٹ کا سماجی فاصلہ لازمی رکھا جائے گا تعلیم علموں کے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ہاتھ میں لانے پر پابندی ہوگی سکول میں داخلے اور چھٹی کے وقت بھی سماجی فاصلہ لازمی کروایا جائے گا اساتھ زیادہ تعلیمی داروں میں لیکچر دیتے وقت سماجی فاصلہ اپنائیں گے تعلیمی داروں میں تعلیم علموں کو اپنا دوپہر کا کھانا گھر سے لانے کی ہدایت کی گئی ہے تمام بچوں کا تھرمل گن سے ٹیمپریچر کو چیک کرنے اور الگ الگ ہیلتھ لاغ بک تیار کرنے کا بھی کہا گیا ہے